بسم اللہ الرحمن الرحیم اببہ نے میری شادی اپنے دوست کے جاہل بیٹے سے کر دی جس کو اپنا نام تک پڑھنا نہیں آتا تھا اسی وجہ سے میں نے اسے شادی کی پہلی رات ہی بتا دیا کہ میں اسے پسند نہیں کر دی اور دوسرے کمرے میں رہنے لگی جب میری ایک رانگ نمبر پر فراز نامی لڑکے سے دوستی ہو گئی وہ بہت اچھی انگلیش بولتا تھا اور کافی پڑھا لکھا تھا ایک بڑی کمپنی کا مالک بھی تھا اس نے مجھے شادی کے لیے پروپوس کیا تو میں نے لڑ چھکڑ کر اپنے شوہر سے طلاق لی لی اور فراز کے آفیس آگئی ہم دونوں آج پہلی دفعہ مل رہے تھے میں بہت خوش تھی لیکن جیسے ہی اس کے آفیس میں قدم رکھا میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ وہ تو میرا ہی میرا نام نمرازگر ہے میرا تعلق سے آلکھوٹ سے ہے کچھ لڑکیاں میری جیسی بے وکوف بلکہ بدنصیب ہوتی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد کر لیتی ہے صرف بہتر سے بہترین کی تلاش میں کسی کے اچھائی اس کا خلوص اس کی محبت کو نظر انداز کر کے کسی غیر محرم کی محبت میں مبتلہ ہو جانا وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ اس محرم رشتے سے بہتر ہے اور بہتر سے بہتر کی تلاش میں جو پہلے سے بہترین ملا ہوتا ہے ہم اس کو گواں بیٹھتے ہیں جب ٹھوکر لگتی ہے پھر احساس ہوتا ہے اور تب سوائے پچتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا ہم چار بہن بھائی تھے میں اپنے گھر کی لارڈلی بیٹی تھی میری ہر خواہش کو میرے کہے بنا پورا کر دیا جاتا مگر اتنی ہی مجھ پر سختی بھی کی جاتی میں اپنے فیستے خود کرنا چاہتی تھی اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی پر بابا اور امہ کہتے کہ میں نہ سمجھوں مجھے ابھی دنیا کا کچھ نہیں پتا اسی لیے ہمارے ساتھ زد مت کیا کرو کبھی کسی دوست کی برترے پر جانا ہوتا تو بھی اجازت نہیں تھی بابا تو اس بات پر سخت ناراض ہو جاتے کہتے یہ کونسی پارٹی ہے جو رات کے وقت ہوتی ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم چاہو پر ان سب کے باوجود بابا محبت کرتے تھے کہتے تھے کہ میں سختی اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے بس جڑ لگتا ہے زمانے سے اور مجھے شروع سے ہی یہ چیز ناپسند ہے کہ شام ہوتے ہی کسی کے گھر جانا تمہاری دوستیں گھر بھی تو آ سکتی ہیں پر تب مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی وہ عمری ایسی ہوتی ہے ہمیں کوئی جتنا مرضی سمجھا لے ہمیں یہی لگتا ہے کہ بس ہم درست ہیں ماباپ پرانے زمانے کے ہیں اس لیے انہیں کچھ نہیں پتا ہمیں سمجھ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے اور مجھے تو بہت دیر بعد آئی تھی میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی پر ایک وقت آیا جب مجھے احساس ہوا کہ میں تو یوں ہی ہواوں میں اڑتی پھر رہی تھی حالانکہ مجھے جیسا بدنصیب تو کوئی ہوگا ہی نہیں میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور ماس کمیونکیشن میں ایک ریجویشن کر رہی تھی میرے تین بہن بھائی شادی شدہ تھے میں سب سے چھوٹی تھی اور گھر والوں کی خوب خوب محبت سمیٹ رہی تھی اس محبت نے مجھے تھوڑا سا زدی بھی منا دیا تھا ساری اولاد ہی اپنی ماں باپ کی لادلی ہوتی ہے پر میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے اپنے بھائیوں اور اببہ کی بہت لادلی تھی ہماری نانی ہمارے ساتھ رہتی تھی وہ بہت سمجھاتی کہ لڑکیوں سے اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے کل کو اس کی شادی کر دی تو تم لوگوں کا جی نہیں لگے گا اور پھر یہ بھی بابا بابا کرتی رہے گی اسی لیے تم لوگوں کی کمی محسوس ہوگی پر بابا کہتے ماں جی میں اپنی بیٹی کا رشتہ ایسی جگہ کروں گا جہاں اس کو کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی بلکہ ہم سے بھی زیادہ خیال لکھا جائے گا اس کا اور نانی امی دعائیں کرتی کہتی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا میری چھوٹی بھائی کے بھائی کی شادی تھی اور سب کے وہاں چلے جانے کے بعد گھر بہت ویران سے لگنے لگا تھا رات کو میرے بڑے بھائی اپنی فیملی کے ساتھ گھر آ گئے وہ دوسرے شہر میں جاپ کرتے تھے اور اپنے بیوی بچوں سمیت وہی مقیم تھے جب چھوٹی ہوتی تو گھر کا چکر لازمی لگاتے بڑے بھائی کی آمد میرے لیے بہت خوشی کا باعث تھی اور دوسرے دن ہم سب چھوٹی بھائی کے بھائی کی شادی میں جانے کے لیے روانہ ہو گئے وہاں ملاد کے بعد شادی کی تقریب کا آغاز تھا اور یہاں آکر مصروفیت بہت زیادہ ہو گئی تھی بھابی کے اصرار پر امی نے مجھے وہیں چھوڑ دیا میں کبھی اممہ کے بغیر ایک رات بھی گھر سے باہر نہیں رہی تھی اور یہاں پورے چار دن رہنا تھا اممہ نے مجھے ادھر بھابی کے پاس رکنے کا آرڈر دے دیا اور میں اشارے کرتی رہ گئی اممہ نے چلتے چلتے کافی نصیحتیں کی کہ کام چور مت بننا اور نہ اونچا اونچا ہسنا میری ماں کو میرا کھل کر ہسنا بھی برا لگتا تھا اور مجھے سب سے زیادہ چڑ ہوتی اممہ کی باتوں سے جب وہ چھوٹی بھابی کے سامنے مجھے نصیحت کرتی اممہ کی نصیحتیں چاری تھی کہ اپنی بھابی کا ہاتھ بٹاتی رہنا وہ بھی ہمارے خاندان میں کوئی بھی خوشی ہو غمی ہو بڑھ چڑھ کر کام کرتی ہیں سب کو سمالتی ہیں آج کل ایسی لڑکیاں کہاں ملتی ہیں میری لیے یہاں اتنے دن رہنا بہت مشکل تھا پر سب کی موجودگی کی وجہ سے انکار بھی نہیں کر سکی دن بہ دن مہمان بڑھتے جا رہے تھے ہر روز کبھی کوئی اور کبھی کوئی بھابی ہر آنے والی عورت سے تعریف کروا تھی اور میں اندر ہی اندر خود کو کوستی رہتی کہ اممہ کی گھر جانے کے بعد بھابی نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگا رہی دیا وہ کہنے لگی کہ تمہیں اس لیے نہیں رکھا یہاں بلکہ جاؤ باقی لڑکیوں کے ساتھ انجوئے کرو مہندی لگاؤ خاندان میں کونسا شادیاں روز روز ہوتی ہیں میں نے بھابی کا شکریہ ادا کیا میری بھابی تھی بھی اچھی جب گھر میں ہوتی تب بھی مجھے کام نہیں کرنے دیتی تھی پہلے آپ ہی ہوتی تھی وہ کام کرتی تھی اور پھر بھائیوں کی شادی ہو گئی تو ان کی بیویاں کام کرنے لگی ہمارے گھر میں رسوئی گھر کی عورت ہی سنبھالتی ہے اممہ بہت کہتی کہ تھوڑا بہت کام کیا کرو شادی کے بعد کام آئے گا کم از کم دو چار کھانے بنانا تو سیکھی لو پر میری کام سے جان جاتی تھی اور پھر اسی شادی پر میری ملاقات اببہ کے دوست کے بیٹے سلیمان سے ہوئی وہ بہت سادہ مزاج تھا لیکن خوش شکل تھا کئی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے تھی میں جہاں ہوتی وہ وہی ہوتا اور بہانے بہانے سے بات کرنے کی کوشش کرتا مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی پر جب اس سے بات چیت ہوئی تو اس نے بتایا کہ وہ تو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے بلکہ وہ پڑھنا چاہتا ہی نہیں ہے اسے پڑھائی بوجھ لگتی ہے پوری شادی میں کئی لڑکیوں نے اس کا مزاج بنایا کیونکہ اسے انگریزی کی سمجھ نہیں آتی تھی بس ہنستہ رہتا تھا میرا خواب تھا میرا جیون ساتھی اور لوگوں کے درمیان شان سے کھڑا ہونے والا ہو شادی پر امہ نے سلیمان کی فیملی سے بھی ملوایا سب ہی اچھے تھے پر میری سوچیں بھٹک چکی تھی ہر انسان کی اپنی سوچ اپنی مرضی ہوتی ہے اور میں شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی کئی دن ہمارے گھر سلیمان کی تعریفیں ہوتی رہیں اور مجھے اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی تھی کچھ دن شادی کی تھکن میں گزر گئے اور ایک دن میری آپی کا دیور جس کی کچھر سے پہلے طلاق ہوئی تھی اس کی ماں اور بہن میرا رشتہ لے کر آ گئے جب بابا کو پتہ چلا تو کھڑے کھڑے نکال دیا بابا نے کہا میں تو پہلے ہی ایک بیٹی دیکھ کر پشتا رہا ہوں آپ دوسری کی بات کرتے ہیں آپ کو یہاں آنے سے پہلے سو بار سوچنا چاہیے تھا اور اسی شام انہوں نے آپی کو گھر پیچ دیا یہ کہہ کر کہ اگر اپنی بہن لے آؤ تو ٹھیک ورنہ وہی رہو آپی بہت رو رہی تھی ان کا شہر اچھا تھا انہوں نے کہا کہ تم کچھ دن میکے میں رہ لو میں اسی بہانے گھر والوں سے اپنا حصہ لے لیتا ہوں اور پھر ہم اپنا گھر بنا لیں گے آپی کے سسرال ان کی ساتھ سے چلتی تھی کسی کی جرد نہیں ہوتی تھی اپنی ماں کے سامنے آنگ اٹھا کر بھی دیکھ جائے لیکن میری پریشانی کم ہو چکی تھی میں اتنے دنوں بعد دوبارہ یونیورسٹی جانے لگی کیونکہ روز میری دوستیں مجھے فون کرتی اور لڑتی ہماری کلاس میں ایک نیا لڑکا آیا تھا جو بہت صحیح تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا اس کا نام مہین تھا یونیورسٹی کی کئی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے گھونگتی لیکن وہ کسی کو گھانس نہیں ڈالتا تھا اور پھر ایک دن آپی کا دیور یونیورسٹی پہنچ گیا اور میرے ہاتھ میں منگنی کی انگوچھی ڈالنے لگا کہنے لگا تمہارے باپ کی حمد کیسے ہوئی مجھے رشتے سے انکار کرنے کی میں نے تو اپنی بیوی کو چھوڑا ہی تمہاری وجہ سے ہے کیونکہ تم مجھے پسند ہو اور جس چیز پر میری نظر پڑ جائے اسے میں کسی اور کبھی نہیں ہونے دیتا تب ہی میرا ہاتھ مہین نے چھوڑوایا تھا یونیورسٹی میں میرا تماشا بن چکا تھا اور میں روتے ہوئے کھر آ گئی اور امہ کو سب کچھ بتا دیا کئی دن پھر یونیورسٹی نہیں گئی مجھے اپنی سب کی محسوس ہو رہی تھی جب مجھے ایک دن مہین کی کال آئی اور میں حیران ہوئی کہ اس کے پاس میرا نمبر کیسے آیا مجھے ایک الگ سی خوشی بھی ہوئی کیونکہ میں اس کی ذہنت سے بہت متاثر تھی اور ایسے ہی میری مہین سے دوستی ہو گئی ہماری ہر روز بات ہونے لگی مجھے آہستہ آہستہ مہین کی عادت ہوتی جا رہی تھی میں اسے بات کیے بغیر رہی نہیں سکتی تھی اور ہماری دوستی محبت میں بدل گئی مہین ایک غریب گھر سے تھا میں اس کی بہت مدد کرنے لگی بابا سے کافی زیادہ پیسے لینے لگی اور مہین کے لیے چوری چھپے شاپنگ کرتی وہ انکار کرتا رہتا کہ یہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا کافی دنوں اسے وہ انوستی نہیں آ رہا تھا اور اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا میں بہت پریشان ہو چکی تھی تب ایک دن پتہ چلا کہ اس کی ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے میرے پاس سارے پیسے خرچ ہو چکے تھے میں نے اپنی سونے کی چین اس کو تھما دی کہ اسے بیچ لینا مہین خودتار تھا اس نے کہا کہ جیسے ہی اس کی جوب ہوگی وہ مجھے پائی پائی چکا دے گا اور جب ایک دن دوبارہ آپ کی کس اسرال والے آئے تو بابا نے کہا آپ کا بیٹا جو حرکت کر چکا ہے شکر کریں کہ ابھی تک میں نے اسے زندہ چھوڑا ہوا ہے ویسے بھی میں اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سلیمان سے کر چکا ہوں بار بار آپ لوگ اس گھر کی دہلیز پار مت کریں جب مجھے یہ بات پتا چلی تو میرا رونا دھونا شروع ہو چکا تھا میں نے اممہ کو بتایا کہ میں کسی اور کو پسند کر دی ہوں بابا نے کیسے مجھ سے پوچھے بھی نہ میرا دشتہ وہ جاہل سے تیہ کر دیا اب میں بڑی ہو چکے ہوں کم از کم اپنی زندگی کا فیصلہ تو خود کر لینے دے بابا نے یہ بات سن لی اور کہا تمہاری پوری زندگی کا فیصلہ ہے اسی لیے میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ چمچ کر کیا ہے اور جس لڑکی کا تم کیا رہی ہو تمہیں کیا لگتا ہے میں انجان ہوں ان سب باتوں سے میں سب کچھ جانتا ہوں اور اس لڑکے کو بھی کیونکہ میری ملاقات اس سے پہلے ہی ہو چکی ہے وہ تمہارے لائک نہیں ہے اب آرام سے گھر بیٹھو اور اپنا دماغ درست کرو سلیمان ہر طرح سے تمہارے قابل ہے اس میں وہ ہر خوبی ہے جو ایک اچھے شہر میں موجود ہوتی ہے اور اببا نے میری شادی اپنے دوست کے چاہل بیٹے سلیمان سے کر دی جسے اپنا نام تک پڑھنا نہیں آتا تھا اسی وجہ سے میں نے شادی کی پہلی رات ہی اسے بتا دیا کہ میں اس کو پسند نہیں کر دی اور دوسرے کمرے میں رہنے لگی وہ دن رات میرے آگے بیچے پھڑتا میرا بہت خیال لگتا کبھی خود میرے لیے کھانا بنا کر لاتا وہ کہتا کہ اسے مجھ سے محبت ہے جب شادی میں دیکھا تھا تب ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ تم ہی میری بیوی بنوگی اور میں اس کو باتیں سنا دیتی وہ پھر بھی مسکرہ دیتا میں نے اس کی بہت انسلٹ کی ایک رات جب میں کھانا کھائے بغیر سو گئی تو اس نے دروازے پر زور زور سے دستک دینا شروع کر دی اور کہا کہ جب تک کھانا نہیں کھاؤ گی میں دستک دیتا رہوں گا تمہاری وجہ سے میں بھی بھوکا بیٹھا ہوں اس کی بات پر مجھے بہت غصہ آ گیا میں نے کہا تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے تمہارے ساتھ رہتے گھٹن ہوتی ہے میرے شوہر نے کہا کیا کمی ہے مجھ میں تمہیں جتنا وقت دینا ہے لیلو میں نے کہا تم میں خوبی بھی کیا ہے بڑھے لکھے ہو تم نہیں نا جائداد اور ایک اچھا گھر تک تمہارے پاس نہیں ہے میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس کو مجھے ہی کما کر کھلانا پڑے اور ہاتھ چوڑتی اس کے آگے کہ بس کر دے تم میں کوئی عزت نفس بھی ہے یا نہیں جو ہر بار مجھ سے زلیل ہونے آ جاتے ہو میرے شوہر نے کہا محبت کرنے والوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی میں تم سے محبت کرتا ہوں تم میری بیوی ہو تم جیسا چاہوگی میں ویسا بن جاؤں گا اے تم سے کچھ نہیں مانگتا نہ ہی اپنا حق جت لاؤں گا ہم دوست بند کر بھی تو رہ سکتے ہیں جب تم مجھے سمجھ جاؤ جب تمہیں لگے کہ تم نہیں رہ سکتی میرے ساتھ تو چلی جانا میں تمہیں نہیں رکوں گا پر میں نے اس کی موہ پر دروازہ بند کر دیا مجھے بہت غصہ تھا کہ ایک میرے باپ نے جس نے ساری مر مجھے اتنا پیار دیا ایک جاہل کے پلو سے باند دیا چینے کیلئے صرف اچھی شکل کا ہونا ضروری نہیں بڑھا لکھا ہونا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے میں سارا دن سوئی رہتی میرا شوہری ناشتہ بناتا کام والی گھر کی صفائی کرتی اور چلی جاتی کھانا کبھی ہوتل سے آ جاتا تو کبھی میری ساز بھیج دیتی میں اپنے میکے تک نہیں گئی تھی اچھی بھلی جوب مل رہی تھی مجھ میں کیا کمی تھی جو میری اتنی جلدی شادی کرتی جس دن میری شادی تھی میں نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بتا دیا تھا کہ میں کبھی اس گھر میں واپس قتم نہیں رکھوں گی آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور بابا نے کہا تھا کہ تمہاری کوئی دھمکی مجھ پر اثر نہیں کرے گی سلمان ایک ہیرہ ہے اور سب سے بڑی بات تم سے محبت کرتا ہے تم اس کی خوبیوں کو دیکھو جب تم اسے جان چاہو گی تو خود ہی اس سے محبت کرنے لگو گی لیکن مجھے وہ کسی صورت قبول نہیں تھا میں شادی کے بعد اپنے میکہ نہیں گئی شادی کے بعد دو تین دفعہ اممہ مجھ سے ملنے آئیں انہوں نے سمجھایا کہ اپنی شوہر کی قدر کرو وہ تمہارا کتنا خیال لگتا ہے تمہیں آج تک اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور نہ ہی کسی کام کو ہتھ لگانے دیا تمہیں اس گھر کی ملکہ بنا کر رکھ رہا ہے لیکن مجھے وہ کسی صورت قبول نہیں تھا کیونکہ جیسا میں نے لائف پارٹنر سوچا تھا وہ بلکل بھی ویسا نہیں تھا لیکن میرا شوہر سلیمان اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی تھی بس شکل و صورت اچھی تھی اور وہ ایک انپڑھ شخص تھا جسے میں اپنے دوستوں کے درمیان لے کر بھی نہیں جا سکتی تھی میری دوستیں امیر گھروں سے تھی اور دوسرا زیادہ تر انگلیش میں بات کرتی تھی سلیمان کو تو اپنا نام تک پڑھنا نہیں آتا تھا اسی وجہ سے میں گھر میں قید ہو کر رہ گئی میرا شوہر بہت کوشش کرتا کہ میں خوش رہوں مگر میں اس سے الگ رہنا چاہتی تھی میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو قبول نہیں کیا تھا جب ایک دن میری ساز گھر آئی اور کہنے لگی بہو مجھے بس جلدی سے پوتے یا پوتی کا مو دکھا دو میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں اپنے بیٹے کے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھے بغیر ہی مر جاؤں میرا ان کی بات سن کر دماغ کھم گیا میں نے کہا آنٹی مجھے تو معافی کریں اگر اتنا شوک ہے پوتے پوتی کا مو دیکھنے کا تو اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دیں اور مجھے بخش دیں کیونکہ مجھے آپ کا بیٹا کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے سلیمان نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ ہمارے بیٹ جو بھی چل رہا ہے اسے گھر والوں کے سامنے مت لانا یہ ہمارا مسئلہ ہے اور ہم مل بیٹھ کر حل کر لیں گے لیکن میں نے کبھی بھی اس کی بات نہیں مانی تھی میری ساتھ چلی گئی تو میرے شوہر نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا کسی ایک بات کہی بھرم رکھ لیتی تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا میں نے اسے کہا اتنے تنگ ہو تو مجھے چھوڑ دو مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو کیونکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اس نے مجھ سے کہا کہ سوچ سمجھ کر بات کیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو تمہیں اپنے فیستے پر پچھتانا پڑے اگر میں اپنی پر آ گیا تو تم بہت پچھتا ہوگی میں تم سے محبت کرتا ہوں میں چاہتا ہوں تم اس رشتے کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے قبول کر لو میں نے اسے وہی چھوڑا اور اپنی کمرے میں آ گئی مجھے اب اس گھر میں گھٹن محسوس ہونے لگی تھی نہ میں اپنے میکے جا سکتی تھی اور نہ کسی دوست سے مل سکتی تھی بابا مجھے بار بار فون کر کے سمجھاتے بھائی گھر ملنے آتے لیکن میں کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی تھی اگر ایک بار میرے پسندیدہ لڑکے سے مل لیتے تو آج میں خوشگوار زندگی گزارہ ہی ہوتی میں جانتی ہوں میرے گھر والوں نے مجھ سے جھوڑ پولا کہ میرا کلاس فیلو مہین اچھا لڑکا نہیں ہے دوسری لڑکیوں سے اس کے تعلقات ہے میں اسے بہت اچھے سے جانتی تھی وہ ایسا بلکل نہیں تھا بس غریب تھا اسی وجہ سے میرے گھر والوں نے جھوڑ پولا وہ میری پسند تھا میرا آئیڈیل تھا اور بابا نے کہا کہ آئیڈیل ہوتا کیا ہے آج کی جنریشن آئیڈیل آئیڈیل کرتی رہتی ہے یہ ہوتا کیا ہے زندگی گزارنے کے لیے کسی آئیڈیل کی نہیں بلکہ اچھے اور سچے ہمسفر کی ضرورت ہوتی ہے جو سے میدالیاں نبھانا چانتا ہوں ہر مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑا ہو نہ کہ ایسا شخص جس کے لیے دولت جائداد میں حصہ سبھی کچھ ہو جو جہیز میں لاکھوں روپے اس لیے مانگ رہا ہو کہ شکر کریں کہ آپ کی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں بابا مہین کی بات کر رہے تھے اور جب میں نے کلاس فیلو مہین سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھلا میں ایسا کیسے کہ سکتا ہوں مجھے پتا تھا کہ ان سب کے پیچھے بھی سلیمان کہی ہاتھ ہوگا پھر ایک دل میری دوست آئی اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری شادی سے پہلے مہین نے ایک امیر لڑکی سے شادی کر لی اور کہا کہ تمہارے گھر والے صحیح کہتے ہیں تمہارے بابا اس کی اصلیت پہلے جان چکے ہیں اس کا آنا جانا ایک کوٹھے پر بھی تھا میری دوست نے مجھے پروف بھی دکھائے لیکن میں یقین نہیں کر پائی کہ وہ واقعی جھوٹا تھا اس وقت وہ جیل میں تھا اور میں اس کو بددعائیں دینے لگی شادی کو پانچ ماہ ہونے والے تھے میرا شوہر جتنا میرا خیال لگتا میں اتنا ہی اس سے چڑ جاتی پتا نہیں کیوں مجھے اس سے ذرا بھی ہمدردی محسوس نہیں ہوتی تھی میری سوچ ججزگہ اٹکی تھی وہ وہی رہی میں اسے قبول نہیں کر سکی میری لیے اس گھر میں رہنا کئی صدیوں کے برابر لگتا تھا میں نے جاب کرنا شروع کر دی میرے شوہر نے تب بھی مجھے کچھ نہیں کہا بلکہ روز چھوڑ کر آتا اور لینے بھی اور پھر وہی آفس میں میرا جھگڑا ہو گیا میں نے جاب چھوڑ دی گھر پر بور ہوتی رہی جب میری رانگ نمبر پر ایک لڑکے فراز سے بات چیت ہونے لگی پہلے میں گھبرا جاتی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن جیسے جیسے اس نے اپنے بارے میں بتایا اسے جانا تو وہ مجھے اچھا لگنے لگا میں نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا تھا پر مجھے اس کی آواز اچھی لگنے لگی وہ پڑھا لکھا تھا اور ایک بڑی کمپنی کا مالک تھا ہماری دوستی ہو گئی اور یہ دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی وہ بلکل ویسا ہی تھا جیسا میں سوچتی تھی ایک دن اس نے مجھے پروپوس کیا میں تو پہلے ہی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی پر وہ مجھے طلاق نہیں دے رہا تھا سارا دن گھر پر پڑا رہتا اور پادوں کی دیکھ بھال کرتا میں اپنے میکے چلی گئی اور اپنے شوہر پر الزام لگا دیا کہ وہ باپ نہیں بن سکتا پھر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی جس دن اس نے مجھے طلاق دی وہ رو رہا تھا اور تب میرے دل کو کچھ ہوا تھا کچھ ماہ بعد فراز سے ملنے چلی گئی جو ایک بڑی کمپنی کا مالک تھا اور پڑھا لکھا انسان تھا ہم پہلی بار مل رہے تھے میں اس کے آفیس جا رہی تھی لیکن جیسے ہی میں نے آفیس میں قدم رکھا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ تو میرا شوہر سلیمان تھا جس سے میں نے طلاق لی لی تھی وہ سوٹ بوٹ پہنے آلی شان آفیس میں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا وہ بہت بدل چکا تھا اس نے کہا مس نمرا واپس کہاں جا رہی ہیں بیٹھیں آپ کو فراز سے نہیں ملنا میرا رنگ اڑ چکا تھا اس نے کہا ہاں میں ہی فراز ہوں وہ فراز جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑ دیا جب شادی پر تمہیں دیکھا تھا تو پہلی نظر میں اچھی لگی اور میں تمہیں چاہنے لگا مجھے لگا کہ تم باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہو بلکہ بہت خاص ہو پر تم تو بہت سخت دل نکلی تمہارے نزدیک میری محبت کی کوئی عقاد ہی نہیں تھی پھر ایک دن سوچا کہ تم سے اجنبی بن کر بات کرتا ہوں کہ چلو کسی طرح تم مجھے چاہنے لگو تمہیں میرا خیال آئے لیکن تم صرف ظاہری چیزوں کی پیچھے بھاگتی رہی جب میں نے فراز بن کر بات کی تب میں نے چانا کہ تم تم مجھ سے نفرت کر دی ہو صرف اس لیے کہ میں تم سے کم پڑھا لکھا ہوں اور میں نے مہین کو بھی تم سے جدا کیا حالانکہ مہین تمہارے قابل تھا ہی نہیں میں ہی اس کی اصلیت سامنے لے کر آیا تھا میں تو چاند بوچھ کر تمہیں آزما رہا تھا صرف اس لیے کہ اگر کل کو مجھ پر کوئی برا وقت آ جائے یہ شان و شوقت مجھ سے چھن جائے تو تم کیا کرو گی میرے ساتھ ہوگی یا تب بھی مجھے چھوڑ دو گی میں چاہتا تھا کہ تم میرے پاس رہو میری بن کر رہو مگر تم نے اتنا بڑا الزام لگا کر مجھے چھوڑ دیا میں نے بہت کوشش کی کہ تمہارے دل میں اپنی جگہ بنا سکو پر تم نے مجھے ہر بار ٹھکرا دیا تم بار بار کہتی رہی کہ میں تمہارا آئیڈیل نہیں ہوں کیا کبھی تم نے خود کے گریبان مچھاکا کہ تم بھی کسی کی آئیڈیل بننے کے لائک ہو اور پھر میں ساری بات جان کیا کہ تمہیں کبھی کسی سے محبت نہیں ہوتی بلکہ تمہیں ظاہری اشیاء سے محبت ہوتی ہے جس فراز کے لئے آج یہاں آئی ہو تمہیں اس سے نہیں بلکہ اس کی جھوٹی شان و شوقت سے محبت ہے اس نے ٹیبل پر وہ گلے کی چین رکھی جو میں نے کبھی مہین تو دی تھی سلمان نے کہا اسے سنبھال کر رکھنا تمہارے بابا کا دیا ہوا پہلا توفہ تھا اور ماں باب کے دی ہوئی چیزیں بہت قیمتی ہوتی ہیں میرا سر جھک چکا تھا میں زمین میں دھستی جا رہی تھی دل کا رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سمجھ جاؤں میں آفیس سے نکل آئی سلمان کی باتیں میرے ارد گرد کردش کر رہی تھی جب میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا مجھے ہوش آیا تو میں اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی وہ ماں تھی مجھے چپ کروانے لگی کہنے لگی زندگی میں جب تک ٹھوکر نہیں لگتی تمہارے جیسی ناسمجھ لڑکیاں کبھی نہیں سمجھتی اور وہ سچ کیا رہی تھی میں نے بہت کچھ کاما دیا تھا سب سے بڑھ کر ایک سچا اور محبت کرنے والا انسان جب اپنے ہاتھوں کی ہتیریوں کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے لکھا ہو دنیا کی بدنصیب لڑکی اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ